کراچی کے فارم ہاؤس میں بارہ لڑکیوں کی ہلاکت کا معاملہ پچیدہ سے پچیدہ ہوتا چلا گیا لڑکیوں کی لاشیں کس نے دیکھی لاشیں کہاں سے کہاں چلی گئیں اوفیشلز بات کرنے سے گریزہ کیوں ہیں حقائق دراصل ہیں کیا جانئے اس ویڈیو میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پین میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا محضبان زہیب منشاہ سوشل میڈیا پر کراچی کے ایک فارم ہاؤس میں بارہ نوجوان لڑکیوں کی پرسرار موت اور خفیہ تدفین کو لے کر ترے ترے کی باتیں گردش کر رہی ہیں کسی کا کہنا ہے کہ ان لڑکیوں کی ہلاکت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی کسی کا کہنا ہے کہ اوورڈوز کی وجہ سے ہوئی کسی کا کہنا ہے کہ فارم ہاؤس کے مالک نے کسی طریقے سے ان لڑکیوں کو بہوش کیا اور اس کے بعد ان کی ہلاکت ہوئی لیکن ان سب باتوں میں حقیقت کیا ہے سچ کیا ہے اسی حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں سپیشل انویسٹگیشن یونٹ کے آفیس میں ہماری بات ہوئی ایس ای ایو کے ایس ایس پی جنیت شیخ صاحب سے ان کا کہنا ہے کہ بیسی کلی بنیادی طور پر یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کسی ایک فارم ہاؤس سے ان کی لاشیں نہیں ملی یعنی بارہ لاشیں ملی ہیں بارہ نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں لیکن ایک فارم ہاؤس سے نہیں ملی فارم ہاؤس سے صرف ایک لاش ملی ہے اس کے علاوہ جو گیارہ لاشیں ہیں وہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں لہٰذا یہ ایک جو حبر گردش کر رہی ہے یا ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایک فارم ہاؤس سے بارہ لڑکیوں کی لاشیں ملی ہیں اس کی یہاں پر تردید ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ابھی انویسٹگیشن جاری ہے اور ایس ایس پی ایس ای ایو جنیت شیخ کا یہ کہنا ہے کہ ہم انویسٹگیٹ کر رہے ہیں فارم ہاؤس کا مالک کے ساتھ تک ذمہ دار ہوگا کیا فارم ہاؤس کے اوپر یا گیسٹ ہاؤس میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی نوجوان لڑکیاں لڑکیاں آتے تھے وہ آتے تھے تو کیا منشیات کے استعمال کرتے تھے نہیں کرتے تھے ڈانس پارٹیاں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی یہ سب کچھ with the passage of time یہ انویسٹگیشن کے بعد ہی سامنے آئے گا لیکن اب تک کی انفارمیشن کے مطابق جو سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان نوجوان لڑکیوں کی ہلاکت کسی ایک فارم ہاؤس میں نہیں ہوئی کسی ایک گیسٹ ہاؤس میں نہیں ہوئی بلکہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہے ہم نے جب چھیپا سے رابطہ کیا جب ہم نے ایدی سے رابطہ کیا تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس طرح ہم نے خفیہ طور پر کسی کی بھی تدفین نہیں کی اس حوالے سے جو مزید انویسٹگیشن ہوگی یا جو مزید چیزیں سامنے آئے گی وہ ہم جانیں گے ایس ایس پی ایس ای ایو سے اور آپ کے ساتھ جو ایکچول حقیقت ہے اس کیس کے حوالے سے ہیں اس کیس کو لے کر آپ کے سامنے لائیں گے دیکھتے رہے یہ اردو پوائنٹ